اچھا یہ جی گاڑی میں لگا ہوا تھا نورٹ تو یہ وارٹر تھیم جو پانی والے ہیں نا جو وارٹر سپریائی والے ہیں یہاں پہ ان کی طرف سے یہ نورٹس تھا جو انہوں نے ہر کسی کی گاڑی میں یہاں لوگوں کے گھروں میں بیجا تھا اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ وارٹر کا کام کریں گے اس روڈ پہ جہاں پہ میں رہتا ہوں تو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کی ڈیٹ کیا ہے لکھا ہے کہ we need to carry out repair on lindsay avenue which will required four way lights to be set up the junction of copy ground lane and sorrow rail light will be set up for 7.30 on 2nd march and will be cleared around 5 p.m. on 3rd march یہ ہے جی ان کا نوٹس تو یہاں جب بھی آپ یہ لوگ کو کام کرتے ہیں روڈ وارک یا کچھ اس سے پہلے آپ کو یہ نوٹس ملتا ہے کہ اس ڈیٹ کو ہم یہ کام کریں گے اس کے بعد یہ نو سٹوپنگ سائن کے جو ہے نا انہوں نے یہاں پہ کونز رکھ دی ہوئی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کل صبح یہ روڈ کے اوپر رکھتے ہیں اور یہاں پہ پھر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سب سے پہلے یہ جو سائن ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ construction ہو رہی ہے کوئی روڈ وارک ہو رہا ہے اس کے بعد پھر اگلا جو سائن رکھا گیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ traffic light ہے تو آپ کو traffic light temporary طور پہ ملے گی پھر اس سے آگے ایک اور انہوں نے traffic sign رکھا ہویا ہے وہ ہے single file traffic اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف سے traffic آئے گی اور دوسری طرف سے آپ کو wait کرنا پڑے گا صرف ایک طرف سے traffic جا سکتی ہے تو یہ ہے single file traffic پھر یہ انہوں نے یہ sign لگایا ہے کہ یہاں پہ construction end ہو جاتی ہے یہاں تک construction کا sign ہے یہاں پہ ایک اور sign نظر آ رہا ہے four way control wait here until green light shows اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں چار طرف سے یہ traffic control کی جا رہی ہے تو جب آپ کی باری آئے گی وہ والا جو traffic signal نظر آ رہا ہے آپ کو جب وہ green ہوگا تو پھر آپ جا سکتے ہیں تو اس سے آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ red light کے ساتھ انہوں نے یہ بھی sign لگائے ہیں arrow کے sign یہ والا اور دوسرا یہ والا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس lane کو choose کریں یہ جو right side پہ lane ہے اس کی طرف جائیں یہ lane close ہے تو یہ ہے جی temporary door traffic light اس کے علاوہ اگر یہ کام کر رہے ہوں گے تو ان کی light اگر کام نہیں کرے گی تو ان کے پاس یہ manual signs بھی پڑے ہوئے ہیں جس کی ایک side پہ لکھا ہے stop دوسری side پہ لکھا ہے go تو اس طرح یہ سارا کام کیا جاتا ہے یہاں پہ پہلے notice کیا جاتا ہے لوگوں کو 3-4 دن پہلے یا ہفتہ پہلے notice ملتا ہے اس notice کے بعد آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہو کہ کب آپ کے road پہ کام ہوگا تو اس حساب سے آپ اپنی گاڑی کو کہیں اور میں manage کر سکتے ہوئے یہ تھا یہاں پہ legal طریقہ پہلے notice یہ جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ کون سی طریقہ آپ کے road پہ کون سا کام ہونے والا ہے اس حساب سے آپ لوگ پھر اپنے آپ کو manage کرتے ہو کہ آپ نے اپنی گاڑی کہاں پار کرنی ہے یا اگر کوئی water کا کام ہو رہا ہے تو آپ کے گھر میں پانی نہیں آئے گا تو اس کو کیسے manage کرنا ہے اگر کوئی electricity کا کام ہو رہا ہے تو اس کے لئے بھی notice آئے گا پہلے کہ آپ کے road پہ اس دن ہم electricity کا کام کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی light اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک باندھ رہے تو اس طرح کے معاملات یہاں پہ by low کرنا پڑتے ہیں کوئی بھی company construction کی یا کوئی بھی کام کرتی ہے تو ان کو پہلے لوگوں کو notice دینا پڑتا ہے یہ ہے یہاں کا legal طریقہ اگر یہ آپ کو notice نہ دیں تو آپ ان کو pursue کر سکتے ہو by low آپ کو pass right ہے کہ آپ ان کو کوٹ میں لے کے جا سکتے ہو تو ایسے ہی کام دوسرے ملکوں میں بھی ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی